اسی ہی قوم کی ابتداء ایک وقت تھا کہ تم خدا کے لوگ نہ تھے لیکن اب تم خدا کے لوگ ہو پہلے تم نے رحمت حاصل نہیں کی تھی لیکن اب تم کو خدا کی رحمت حاصل ہوئی خدا یعنی باپ کا پہلے سے منصوبہ تھا کہ تمہیں اس کے مقدس لوگوں میں چن لیا جائے یہ روح کا کام ہے کہ تمہیں مقدس بنائیں خدا کی خواہش ہے کہ اس کی عطاعت کرنی چاہیے اور تم یسو مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برغزیدہ ہوئے خدا نے ہم کو نہیں زندگی پکشی تاکہ ہم زندہ و میند یسو مسیح کے موت سے اٹھائے جانے کی ویسے پیدا ہوئے تاکہ اب ہمیں غیر فانی اور بیداغ اور لازوال مراس حاصل کریں وہ خوشیاں تمہارے لیے جنت میں محفوظ ہیں تم لوگ چنے ہوئے ہو اور باشا کے شاہی قاہن ہو تم لوگ مقدس قوم کے لوگ ہو اور تمہارا تعلق خدا سے ہے خدا نے تمہیں اس لیے چنا کہ تم اس کے عجیب نشانیوں کے مطلق لوگوں کو بہت ذابطہ طور پر بتاؤ اس نے کی ہیں اس نے تمہیں ان گناہوں کے اندیر سے باہر اپنی روشن میں بلایا ہے اس لیے اپنے ذہنوں کو خدمت کے لیے تیار کرو اور خود پر قابل رکھو اور اس کے فضل کی کامل امید رکھو جو مسیح یسو کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے پہلے ان چیزوں کو سمجھنے کہ تم قابل نہیں تھے اس لیے اپنی مرزی کے اور خواہش کے مطابق تم نے بورائیاں کی لیکن اب تم خدا کے بچے ہو جو فرما پردار ہو اس لیے پہلے جو زندگی تم گزارے ہو اس طرح اب نہ رہو مقدس بنو اپنے ادوار اور افعال سے تم مقدس رہو جیسے کہ خدا مقدس ہے وہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں بلایا ہے یہ صحیح فرما میں لکھا ہے مقدس رہو جیسے کہ میں مقدس ہوں تم چانتے ہو کہ پہلے تم بیوائنی زندگی گزار رہے تھے جسے تم نے تمہارے باپ دادا سے لیا تھا تم چانتے ہو کہ تم کو جلد فنا ہونے والی چیزوں سے نہیں بچایا گیا جیسے زونہ چاندی یا کوئی اور چیز جو فانی ہے بلکہ تمہیں مسیح کے قیمتی خون سے خریدا گیا جو پاک اور کامل ہے تم نے اپنی سچائی کتاب داری سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے اور اب تم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یقیناً محبت کر سکتے ہو اس لئے پہلے دل کی گرائیوں سے اور شدت سے ایک دوسرے سے محبت کرو اور تم سب طاقت سے رہو کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ ہے نئے سیرے سے پیدا ہوئے ہو پسی ہمارے گناہوں کو اپنے جسم پر لی ہوئے صلیب پر چڑ گیا چنانچہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راستبازی کے اعتبار سے جیئے اس کے زخموں سے تم شفاییاب ہوئے تم ان بھیڑوں کی مانت تھے جو غلط راستے پر تھے لیکن اب تم واپس اپنے چرواہے کے پاس آگئے ہو جو تمہاری روحوں کا محافظ ہے پدرس کے خط میں لکھا ہے کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے لیکن اب تم ایک مقدس قوم خدا کی خاص ملکیت اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہو یعنی پہلے یہ کوئی قوم نہ تھی یہ لوگوں کا مجموعہ گروہ تھا جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اس طرح مسیحی مذہب کی بنیاد رکھی گئی